صلی اللہ رسولی کریم سامینے کرام ناظرینے کرام بہت دنوں میں بات آج آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں اور اس امید پر ہوا ہوں کہ آپ آج ہماری گزارش کو نہ صرف خبول فرمائیں گے بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہماری نائتفاقی آج ایسے لوگوں کو تک تک پہنچا دی جو ہمارے ساتھ مسلسل نائنصافی کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے لئے روز ایک نئی مصیبت کھڑا کرنے ہیں ایسے ماحول میں آپ کو اور مجھے یہ کرنا ہے کہ ہم سب ایک جگہ ہو کر متحد ہو کر یہ کوشش کریں کہ ہم سب مل کر ایک پلی پلان طور پر اور ایک متحدہ طور پر اور ایسے لوگوں کو جو سیکولر ہے ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت سے سیکولر بھی ہے ان سب کو ساتھ لے کر یہ کوشش کی جائے کہ موجودہ حالات میں کس کی ضرورت ہے کون سی حکومت کو لانا چاہیے چنانچہ تمام علماء اکرام اور تمام کی متفقہ رائے ہیں کہ اس وقت ہم کانگریس کی تائید کریں اور دیگر جو جماعتیں ہیں کیونکہ ان کے نمائندے بھی کوئی خاص نہیں ہے اور دیگر ان کے اندر خود اقتلافہ پائے جاتے ہیں اس لئے ان کو نظرانداز کر لیا جائے اسی طریقے سے اب پارلیمنٹ کی جو سٹریٹ ہے یہاں حیدر آباد کی یہاں کیلئے ہم متفقہ طور پر اس سے پہلے بھی میں نے عیدگاہ میں بھی ارز کیا تھا کہ ایک محترمہ ماشاءاللہ اپنے جلوے دکھا رہے ہیں ہم کو اس سے غرص نہیں ہیں ہمارے لئے ہمارے حیدر آباد کے ایم پی صاحب جناب اصد الدین صاحب ابیسی ماشاءاللہ موجود ہیں ہم سب کوشش کریں کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور ان کو کامیاب کریں اب رہا سوال ہماری ووٹنگ پر سٹریٹ مسلسل گر رہی ہے اس کے لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر نوجوان ہر وہ محلے میں جو وہ رہتا ہے اپنے محلے کی گشت کریں اور ہر ایک کو ہر گھر پر جا کر ووٹنگ کے لئے ان کو نکل کر ووٹ دالنے کے لئے مجبور کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ ووٹ کی کیا ہی میخیص ہو اس لئے میں آج یہ پریس کانفیز رکھا تاکہ میری آواز آپ تک پہنچ سکے اور آپ سے میں گزارش کر سکوں میں آپ کا بھی مشکول ہوں اور ہمارے پریس کے ذمہ داروں کا بھی مشکول ہوں کہ انہوں نے کچھ مجھے بھولنے کا موقع دیا آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے آج بہت ضرورت ہے آپ کی ووٹ کی یاد رکھو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک ووٹ سے کیا ہوگا وہ تو جیتنے والے ہیں وہ تو کامیاب ہوں گے لیکن آپ کی ووٹ سے ہوں گے انشاءاللہ آپ کی ووٹ کی اہمیت ہمارے کو ہے اس لئے میں آپ سے نوجوانوں سے اور ہمارے عمر کا سیدھا حضرات سے ہر ایک سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ نکلے اور اپنے خریبی ووٹ جہاں کا ووٹ کے لیے پول با جہاں پہ دالنے کا آپ کی مخام تکیا جائے وہ مخام پر جا کے ووٹ ڈال کر اور اپنے کامیابی کے لیے اللہ سے بھی دعا کریں یاد رکھئے ایک طرف یہ ہے کہ ہمارا اپنے لحاظ سے حق ادا کرنا ہے دوسرا اپنے اللہ کو راضی بھی کرنا ہے ہم جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے ہم کو کامیابی نہیں لیں اس لئے میں تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے رجوع اللہ بھی ہو جائے توبہ بھی کیجئے استغفار بھی کیجئے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے کہ ہم کو یہ آزمائشوں سے اور یہ مصیبتوں سے ہم کو اللہ نجات عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ